موسیقی موسیقی مزید اس میں توسین نہیں کی جائے گی پیل ختم ہونے کے بعد ہم نے عدالت سے ہی رجوع کرنا ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے موسیقی اگر آپ ایک مریض کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں پچھلے سولہ ہفتے سے جو ریپورٹیں یہاں سے گئیں تھیں وہی ریپورٹیں جو انیشلی آئیں ہیں وہ ریپورٹیں ساری ان کے بھی معالجوں نے یہی بیٹی تھیں موسیقی ترما شمیم شریف صاحبہ جو اٹھاسی سال عمر رکھتی ہیں انہیں لندن واپس بلا کر میسیج دے دیا ہے یہاں پر موجود نون لی کے قائدین کو کہ ساڑا سجڑا دوٹ کانا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا توسا روندیا روندیا رانا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا ذاتی معالج میں اور ذاتی مراسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا سولہ ہفتے ہو گئے ہیں ایک دن بھی محترم نواز شریف صاحب کسی ہسپتال میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹی ایم میں ہوں تارک محمود بڑی ڈیولپمنٹ پنجاب کابینہ نے نواز شریف صاحب کی جو صحت سے متعلق درخواست تھی اس میں توسیع کی وہ مسترد کر دی ہے راجہ بشارت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ کیمرٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اور اس کی وجہ اس فیصلے کی یہ ہے کیونکہ عدالت نے یہ اختیار پنجاب حکومت کو دیا تھا کہ وہ آٹھ ہفتوں کے بعد نواز شریف صاحب کی جو زمانہ ان کے میڈیکل گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں تک کہا راجہ بشارت صاحب نے جو کہ آپ نے سانڈ بائٹ میں سنا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا جائے دوسری جنب مسلم لیگ نون نے جو پنجاب کابینہ کے اس فیصلے کو یہ کہا ہے کہ عمران مافیا نے دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا ہے پنجاب کابینہ سے اور وہ اس فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرنے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے رانہ سانواللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے گرز یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پوری قیادت ہے اس نے پنجاب کابینٹ کے اس فیصلے کو یہ کہا ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور یہ بیمار شخص کے ساتھ زیادتی ہے دوسری جانب جو پنجاب کابینٹ ہے یا جو حکومت پنجاب ہے ان کا موقع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آٹھ ہفتوں کی جو عدالت نے ان کو اجازت دی تھی اس کے بعد اب سولہ ہفتے ہو چکے ہیں وہاں سے یاسمین راشی صاحبہ فرمانی تھی کہ وہی رپورٹ جو یہاں ان کی فائنڈنگ تھی وہ بار بار بھیج دیتے ہیں ہم نے ان کے جو مالج ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس تمام ایکسرسائز کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا دوسری جو بڑی ڈبلیپمنٹ ہوئی ہے وہ آج مسلم لیگ نون کے لیے اس حوالے سے بڑی خوشکن خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنمہ شاہد خاکان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ایسن اقبال صاحب دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو نیب کے بنائے ہوئے کیسز ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا سوالیاں نشان ایک پرتبہ پھر ابر کر سامنے آیا ہے اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس زمانت کی جو وجوہات ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل فیصلہ آنا باقی ہے لیکن جس تیزی کے ساتھ نیب نے پاکستان کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بند کیا تھا چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں چاہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں وہ اسی تیزی کے ساتھ ایک ایک کر کر سب لوگ جو ہے وہ زمانتوں پر رہا ہو کر باہر آ گئے ہیں قصور کس کا ہے پروسیکیوشن کے فالٹ ہیں نیب کی جو کیسز بنائے گئے ہیں اس میں فالٹ ہیں معاملہ جو ہے وہ مضبوط کیسز سے زیادہ میڈیا ٹرائل کا ہے خیر کچھ بھی ہو لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی جو جو سیاسی قیادت ہے یا بیوروکریٹس ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کی اوپر اربو روپے کے کرپشن کے الزامات آئیت کی جاتے ہیں اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر انہیں سزا کیوں نہیں ملتی اور اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر ان کو ملائن کیوں کیا جاتا ہے ان کے خلاف اتنی بڑی بڑی خبریں اور اتنے سنگین الزامات جو ہیں وہ کیوں سامنے آتے ہیں یہ دو موضوعات اور تیسری اہم بات کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے حوالے سے کچھ چیزوں پر سوچ رہی ہے عمران خان صاحب کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور جو مصنوعی مہنگائی اور مصنوعی بہران کے یعنی مہنگائی کے بہران کے ذمہ دار ہیں ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ایک انٹرسٹنگ بات جو کل پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے دکھائی وہ یہ کہ یوٹیلٹی سٹورز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ان کی ایکسس میں نہیں ہے یہ یوٹیلٹی سٹورز غریب افراد کے لیے ان کو سبسیڈائز ریٹ کی اوپر آٹا دینے کے لیے چینی دینے کے لیے جو گورنمنٹ آناؤنسمنٹ کرتی رہتی ہے اور یہ فیسلیٹیشن کے لیے ہے لیکن یوٹیلٹی سٹورز جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر قائم کیا جا رہا ہے آخر اس کی ضرورت کیوں آن پڑی اور کیا ارکان پارلیمنٹ جو ہے ان کی معاشی صورتحال اس حد تک ابتر ہو گئی ہے کہ اب انہیں یوٹیلٹی سٹورز سے اپنا راشن خریدنا پڑے گا ان موضوعات پر گفتک کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی ان کے کامرس اینڈ بزنس ڈیویشن کے ہیٹ محترم جناب کیسر احمد شیخ صاحب اسلامباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی اسمبلی محترم جویریا زفر آہیر صاحبہ اور کراچی سے ہی مجھے جوائن کرنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ محترم جناب سینیٹر آجیز دھامرا صاحب کیسر احمد شیخ صاحب پہلے تو میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا یہ جو ڈیولیپمنٹ ہویا آج پنجاب کیابنٹ نے جو اس کو پوری اوورال مسلم لیگ نون نے کنڈیم کیا ہے لیکن ان کی جو لوجک ہے وہ یہ کہ آٹھ ہفتے کیلئے باہر گئے سولہ ہفتے ہو گئے ہیں ریپورٹس مانگ رہے ہیں ریپورٹس نہیں دے رہے ہیں مددان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں وہ کوئی چیزیں نہیں بتا رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹرز کی فائنڈنگ ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیابنٹ کے اندر تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور یہاں تک آج کیابنٹ میں کہا گیا کہ یہ غلط ریپورٹس کی اوپر باہر چلے گئے تھے اور نہ صرف یہ پنجاب کیابنٹ میں بات ہوئی ہے دو منسٹرز آمنے سامنے ہوئے بلکہ فیڈرل کیابنٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو ریپورٹس تھی وہ غلط ریپورٹس کی بنیاد پر چلے گئے تو یہ ڈیسیزن پنجاب کیابنٹ کا اور غلط ریپورٹس آپ کا کومنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ خود ہی مذہب کا خیز باتیں ہیں پہلے تو خود کیابنٹ نے فیڈرل کیابنٹ نے پورے توجہ کے ساتھ اور جو ریپورٹس یاسمین راشد صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے دی انہی کی ریپورٹس کے بنیاد پہ اور شوکت خانم کے ڈاکٹر آئے انہوں نے اور کراچی سے جو آغا خان کے سپیشلسٹ آئے ان سب ڈاکٹروں کی ریپورٹس کی روشنی میں خود عمران خان صاحب کا ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑے سیریس بیمار ہیں میاں صاحب اور ان کو عدالت نے بھی اجازت دی اور حکومت کی اجازت سے گئے اس کے بغیر تو جا نہیں سکتے تھے اب جب سے وہ گئے ہیں پہلے دن سے ہی پتہ نہیں کیا ہوا ان کو کیا خیال آیا کہ ہم تو پہلے یا تو یاد سوچ سمجھ کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا اور ابھی خود یاسمین راشد صاحبہ کا میں نے بیان ابھی بھی سنا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہی ریپورٹس اسی قسم کی جو ریپورٹس جہاں جو بیماریاں تھیں جو جو پرابلم تھے جو ریپورٹس میں چیزیں بتائی گئی تھی وہی ابھی ریپورٹس ہائی کمیشنز کے ساتھ انڈوز ہو کے آئی ہیں تو اگر وہی ریپورٹس ہیں تو یہاں کیوں بھیجا گیا تھا سیریس نیس تھی نا اور میاں صاحب کا ہارٹ کا بہت پرانے وہ مرید ہیں اور وہ ان کے ان کے آس ایس پرابلم ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے کہنے آپ ڈیٹیل پروائیڈ کریں وہ پروائیڈ نہیں کر رہے وہ تو ہائی کمیشنز سے انڈوز کر کے ریپورٹس جیسے جیسے آ رہی ہیں وہ ہم بھیجوائے جا رہے ہیں اور ان حالات میں میاں صاحب کو تکلیف دینا ان کو اور ٹینشن دینا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کی علالت پہ یہ کیوں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس چیزم کہ دیکھیں نا پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے تو انہوں نے کہا جی میں ان کی جیل سے ائر کنڈیشن ختم کر دوں گا میں حیران ہوں کہ کس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری اتنی بڑی بڑی لیڈرشپ ان حاملات پہ آگئے اور ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا جتنے بھی ہمارے لیڈرز کو انہوں نے چھے چھے مہینے اور آٹھ مہینے اور سال سال رکھا ہے ثابت کیا ہوا ہے یہ اتنی کرپشن ہمارے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگائے گے کہ یہ ڈک ہوئے ہیں چور ہیں یہ سارا لوٹ کے چلے گئے ہیں ہم لوٹی ہوئے دولت واپس لائیں گے مجھے یہ اندازہ بتائیے ہیں کیا ہم لوگوں کو امپریشن کیا دے رہے ہیں اس موری دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے آج خود جو یورپین کمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتصاب ہو رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے تو میں حیران ہوں کہ ملک کا امیج کیا دے رہے ہیں آپ اپنے ایکٹیوٹیز پہ کام کریں اپنی حکومت چلائیں بہتر طریقے سے یہاں پہ جو جو حالات خراب ہیں جو اکانومی بلکل تباہ ہو چکی ہے ختم ہو گئی ہے اس کو اس کی طرف ہمیں سب کو مل جلکے میں یہ کہتا ہوں ہم بھی مشغرہ دینے کو تیار ہیں پہلے دن سے ہم نے کہا تھا اس کی ضرورت کیوں آن پڑی میاں صاحب کو تکلیف دینے کے لیے یہ باتیں کیئے تھے جی جویریہ صاحب کیوں آن پڑی کہیں ایسا تو نہیں کہ جو جس پریشر میں تھی پاکستان تحریک انصاف نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد کہ جی انہوں نے باہر جانے دے دیا لوگوں نے اس کو مکمکہ کا نام دیا کسی نے کوئی نام دیا تو اب وہ پریشر جو ہے وہ زیادہ فیل کرنے ہیں اس کو ریلیس کرنے کے لیے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیپ کے جی دیکھیں ہم نہ پہلے جانے دینا چاہتے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی مخالف تھے اور اب یہ ڈیسیجن ہے اس وجہ سے کہ جی اس نیریٹیو کو جو پی ٹی آئی کا اپنا نیریٹیو ہے اس کو سٹرنن کرنے کے لیے یہ اصل میں صرف ایک پولٹیکل معاملہ ہے اور جس کو نون لک پولٹیکل بکٹمائزیشن کہہ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ غیر ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دیکھیں یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا ان کو ایک بیل دینے کا اور دیفنیٹلی حکومت اس میں بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور پھر پنجاب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آٹھ ہفتے گزرنے کے بعد یہ دیکھتے ہوئے ان کی صحت کی صورتحال اور جو ان کی ریپورٹس ہیں تو اس میں پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دینی ہے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تین دفعہ میڈیکل بورٹ بیٹھا ادنان صاحب کو سکائپ پہ بھی لیا گیا تاہ تارر صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا اور رانہ سناولہ صاحب ٹی وی پہ آکے کہتے رہے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ میاں صاحب کی سجری ہونی ہے خود نون لی کے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی ٹونٹی فورت کو سجری ہونی ہے اور ڈاکٹر ادنان نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ کوئی سجری نہیں ہو رہی تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس تنی امبیگوٹی ان میں خود میں ہے کیونکہ جھوٹ اتنے انہوں نے اوپر نیچے بولے ہیں سچ بولنے کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ آپ نے کہا کہا ہے اور جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس کو کیا کب کہا ہے کیونکہ بعد میں بھی جب آپ کے بیان بدلتے ہیں حسب معمول اور حسب دستور ان سب کے بیانات بدلتے رہے جہاں تک ریپورٹس کا تعلق ہے تو وہ میڈیکل بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ایک ذاتی مولیج نے نہیں کرنا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے بڑے قابل اترام ہیں میرے لئے کیسر صاحب تو ذاتی مولیج کی افیلیشن ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ تو وہ اس کو ویسے بھی شاید کوٹ بھی کنسیڈر نہ کرے کوئی بھی کنسیڈر نہ کرے وہ بقاعدہ بورڈ کا یہ فیصلہ تھا اور اس میں انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ کابینہ کا جو ڈیسین ہے وہ صحیح ہے یا غلط ایک تو یہ این کانونی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میاں صاحب کو صحت دے وہ بیمار ہیں یا جو بھی ان کی فیملی میں بھی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں سب لوگ ہم لوگوں نے تو اس بات پہ بقاعدہ بلیو کیا تھا اور بنیادی انسانی حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کہ عام پاکستانی شہری کو شاید نہیں ملتی میاں صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا لیکن اگر ریپورٹس ہی نہیں مل رہی اب تک کوئی ڈیٹیلز ہی نہیں آ رہی اور سولہ ہفتوں میں وہ ایک دفعہ بھی ہسپتال نہیں گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں پھر یہ ڈیسین کو لے کے نون لیگ کا اتنا رونا دھونا اتنا واویلہ کرنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے یا تو آپ ہمیں ریپورٹس پروائید کر دیں کوئی ثبوت فراہم کر دیں یا مال لیں کہ آپ لوگوں نے صرف باہر جانے کے لئے کہا تھا ٹھیک آجیز دھامرہ صاحب یہ دونوں موقف آپ نے سنے کیسر احمد شیخ صاحب کبھی اور جویریہ صاحبہ کبھی کس طرح سے دیکھتی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پولٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتی ہے اس معاملے کو یا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جناب آپ ریپورٹس پروائید کریں جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے پروائید کریں ورنہ یہ تاثر جائے گا کہ شاید آپ نے باہر جانے کے لئے یہ سب کچھ کیا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو باہر گئے تھے وہ عدالتی حکم کے بنیاد پر گئے تھے اور جہاں تک ریپورٹ کا معاملہ ہے تو وہ عدالت میں ہی جمع کروانی ہیں اس سے داریہ پی ایم ایل این جو ہے وہ روز جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے باقی جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی نے تو حفظہ بھی مانگا تھا کہ آپ اتنی رقم دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ تو باہر جا سکتے ہیں اب داریہ وہ عدالتی حکم پر باہر جائے ہیں جو لا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے باقی تو اجازت تو خود پرائم منسٹر کی اس ٹی ایم پوزیشن یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بلکل تھارولی اس چیز کی انویسٹیشن کرائی ہے وہ سکت بیمار ہیں اور ان کو باہر جانا چاہیے اور اپنے وزیروں کو کہا تھا کہ آپ اس سے کوئی بیان بازی نہ کریں تو ظاہریہ آپ خود اس میں انوال تھے آپ اس میں شامل تھے اور جہاں تک عدالتی معاملات ہیں اس کو تو پی ایم ایل این کو ضرور فالو کرنا چاہیے دامرا صاحب یہ جب یہ خود شامل بھی تھے عدالت سے پرمیشن بھی تھے تو اب یہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے پریشر میں پی ٹی آئی یا کہیں اور پریشر ڈالنا چاہتی ہے ہے کیا معاملہ ہے دیکھیں میرے شعال میں پی ٹی آئی کی اے سچ کوئی پالیسی تو ہے ہی نہیں یہ ٹری ٹی گورنمنٹ چل رہی ہے ٹی 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 یہ صرف ٹیوٹر ٹاک شو اور ٹک ٹاک اس کے درمیان گھوم رہی ہے یہ ٹاک شوز میں آکے صرف بیان دیتے ہیں ٹیوٹر پہ حکومت کی پالیسیاں چلتی رہتی ہیں اور ٹک ٹاک لگاوا ہے پوری قوم پریشان ہے اور ان کی پالیسی پہت رہی ہیں پالیسی ہے سچ کچھ بھی نہیں ہے پرائی منسٹر صاحب سے پوچھا جائے کہ جب آپ کو یہ کنفرم تھا کہ وہ اتنے سیریس بیمار ہیں تو ایک سیریس مریض جو ہے وہ ظاہری علاج ہونے میں اس کو اتنا ٹائم لگے گا اور یہ پنجاب حکومت سے پوچھیں نا ان کی ہیلس منسٹری سے پوچھیں یہ پرائی منسٹر کو کس نے بریف کیا تھا اور آج پرائی منسٹر کو کون بریف کر رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے واپس آ جائے بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں عدالت ہے عدالت نے جانے کی اجازت دی ہے اور وہ ریپورٹ عدالت میں سبٹ ہونی ہے اگر نہیں کرائے گی پی ایم ایل ایل تو عدالت ان سے ضرور پوچھے گی مگر پی ٹی آئے جو ہے اب اپنا موقف جو ہے وہ خود چینج کر رہی ہے اور پرائی منسٹر صاحب سے پوچھیں کہ کس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے اور انہوں نے اپنی کابینہ کو یہ کہا کہ وہ سیریس بیمار ہے اپنے وزیروں کو روک دیا تھا تو یا پہلے غلط ہے آج صحیح ہے یا آج غلط ہے پہلے صحیح سے یہ تو یہ خود کیانی ہے کیسا شیخ صاحب جو آج ابھی فرما رہے تھے فیاض الحسان چوہان صاحب کے جی والدہ بھی ان کی چلی گئی ہیں اور انہیں مڑ کے نہیں آنا یعنی بات یہ ہے کہ جی میسیج انہوں نے دے دیا ہے تو پوری شریف فیملی باہر ہے گو کے اطلاعات تو ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں تو یہ وہ 99 والا معاملہ تو نہیں ہے کہ پوری کارکون اور جو لیڈرشپ یہاں ہو اور شریف فیملی جو ہے نہ وہ باہر ہو اور جب حالات سازگار ہوں پھر آ جائیں تو یہ سوال تو اٹھتا ہے جب یہاں شہباز شریف تو کٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں آپ واپس آ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی یہی ہیں ان کی بیٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات اتنے خراب ہیں ایکانومی کے ملک کے یہ صرف توجہ اٹھانے کے لیے ان کے میڈیا پہ اور یہ ٹاپک رہے کیونکہ لوگوں کا دیکھیں ایک بہت پاپولر لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب اور لوگوں کا ان میں دلچسپی ہے تو صرف کیونکہ ان سے حالات سنبل نہیں رہے ان کو چاہیے ساری توجہ کریں ملکی معاملات پہ لوگوں کی جو بے روزگاری ہو رہی ہے دن رات اور سنڈاٹا میں ابھی چنجوٹ گیا جو ریپورٹس اور جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹر سے ہسپٹل سے لکھوا کے یہاں پہ بیج دیں گے میاں صاحب کا یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ چیزیں اس میں کونسی ایسی بات ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریپورٹیں بھیجیں گے بھیج رہے ہیں بقاعدہ اور بقاعدہ ہائی کمیشن سے انڈوس کر یہ جائز بات ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں ریپورٹیں آنی چاہیے اور ریپورٹیں جب میاں صاحب جینیلی بیمار ہیں اور کسی قدم کی وہ ایک احساسی بات نہیں کر رہے وہ تو خود آگے جب ان کے پاس ان کے خلاف آئی جو صدا کا انہوں نے اناؤنسمنٹ ہو گئی تو تب بھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود آگے یہ بات کرنا دیکھیں ان حالات میں جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کئی بار ان کا ہارٹ کا پرابلم ہو چکا ہے اور ایک پروسیجر ہونے والا ہے کوئی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اتنا جلدی اور اتنا دیکھیں نا ان کو موقع تو دیں کہ ان کے پورے ٹیسٹ ہو جائیں ان کے بھائی جو ہیں شباز شریف اسی لیے ان کی تیمارداری کے لیے وہاں بیٹھیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اب تو وہ تیمارداری والا یہ چپٹر بند ہونے کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی جو باہر جانے والا چپٹر ہے وہ بھی ایک نئی اس میں کامپلیکیشن آگئی کیونکہ جب گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جی وہ واپس آئیں تو مریم صاحبہ کو کیسے باہر جانے دیں گے یہ تو کوٹ میں میرے خلال میں چند دنوں میں یہ بھی ان کے بارے میں بھی ہے یہ جو چیزیں ہیں نا یا تو ہم عدلیہ کے خود ہم کہتے ہیں تو یہ چیزیں عدلیہ پہ ہم نے چھوڑ دیئے تھے پھر کیوں یہ بار بار یہ پنجاب گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے خود پنجاب گورنمنٹ نے ان کو اجازت دیئے اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اس وقت آلات اتنے گمبیر اور مخالف ہیں ہماری ایریا میں دیکھیں نا کہ وہاں پہ بجائے کے اس پہ توجہ ہو کہ افغانستان میں جو مقاعدہ ہونے والا ہے پھر صدر ٹرمپ آئے ہوئے انڈیا میں اور جو آلات وہاں بنے ہوئے ہیں ان گمبیر آلات میں ہم صرف کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لوگوں کی توجہ ہو جو بیریا ساہب آٹینشن ڈائیورج کرنے کے لیے آپ ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں نئے نئے تاکہ لوگ ادھر ادھر ہوں اور جو آپ کی گورننس کے ایشیوز ہیں اس کی اوپر بات نہ ہو سکے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ریپورٹ سنکی ان کے کچھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کوئی پروسیجر ہونا ہے تو وہ ٹیسٹ پاکستان کیوں نہیں آ رہے وہ جب آپ سے بورڈ مانگ رہا ہے تو وہ آپ بھیج دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب گورنمنٹ بیچ میں کیوں آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ تو میجر سٹیک ہولڈرز میں سے ہے اور عدالت نہیں ان کو بولا ہے اسی عدلیہ نے جس کے جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا اور اب آپ کو بہت اچھی لگتی ہے جب آپ کو بیلز مل جاتی ہیں تو وہ تو بڑی میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی مثال ہے پی ایم ایل این کی اور ایک بات میں یہ کہوں گی کیا اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اتنی بریکنگ نیوز ہی نہیں جس کو میڈیا بنا کے پڑھا رہی ہے تو روز ان کا کام ہے انہوں نے روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور روز یہ ان کے کیس اتنے زیادہ تو کیسز ہو چل رہے ہیں باہر بریکنگ نیوز تو یہ سی ہماری ہمارے سٹیٹسٹکس دیکھیں تاریخ صاحب میری ذرا عرض سن لیجئے اگر آپ ریسٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو ادارہ شماریات بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھنگائی کی شرح میں بتجریف کمی واقع ہو رہی ہے دوسرا ریشیا کے ساتھ جو اتنا پرانا ڈسپیوٹ تھا میرا خیال ہے غالباً چالس سال پرانا وہ آپ کا سالو ہو گیا ہے آپ کے ایک تجارت کی راہ ہموار ہو گئی ہے وہاں سے تو اس طرح کی نیوز کیوں کیوں نہیں آپ لوگ بریکنگ نیوز بنا کے دیتے یہ کونسی بریکنگ نیوز ہے یہاں تو روز کوئی نہ کوئی شریف فیملی میں سے بیمار ہے جہاں تک تمارداری کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹوں کا سب سے دفعہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمارداری کریں جو آر لیڈی وہاں پہ ہیں جو پاکستان تشریف ہی نہیں لے کیا آئے والدہ صاحبہ کی ان کی ڈیسٹ پہ بھی نہیں آئے وہ تو اب اگر والد صاحب ہاں گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا کام بنتا ہے اے حسن صاحب اور حسین صاحب کا کہ وہ تمارداری کریں نہ کہ شباز صاحب لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں شباز صاحب ہی چلے گئے تو چلو شاید وہ زیادہ جلدی میرا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم نے بیماری پہ یقین رکھیں کہ کوئی سیاست نہیں کی ہے ہم پرائیم نیسٹر صاحب سمیت اور پرائیم نیسٹر کی بھی یہ سختی سے سب کو ہدایات بھی تھی کہ اگر کسی کے موز سے کو غلط بات نکلے بھی تو وہ واپس لے ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں کہ ہم پولیٹسائز چیزوں کو کریں یا ہم موقع سے اس طرح کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھائیں پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ نے بقاعدہ دعا کی ہے میاں صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفاہ دے اور ان کے لیے بڑے کنسرنز تھے ہمارے اور ہم نے اس بیماری کو لے کے کوئی سیاست نہیں کی ہے ٹھیک جویری صاحب ہے میں بریک لے لوں بریک کے بعد آجز دھامرہ صاحب کے سامنے سوال رکھوں گا جو کیسز کی بات کی جویریہ صاحبہ نے وہ کیسز تو ہو رہے مگر آج زمانتیں ہوئی ہیں شاید خاکان صاحب کی بھی اور ایسا نقبال صاحب کی بھی کیسز کی ویکنس ہے پروسیکوشن کی ویکنس ہے آخر معاملہ ہے کیا ایک بریک کے بعد گستوگو کرتا ہوں ویلکم بیک ناظرین کیسر احمد شیخ صاحب جویریہ زفر آہیر صاحبہ سینیٹر آجز دھامرہ صاحب ہمارے مہمان ہیں آجز دھامرہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیسز کا جو معاملہ ہے پروسیکوشن کی ویکنس ہے غلط کیسز ہیں جو اپوزیشن کہتی ہیں ان کا نیریٹیف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے پولٹیکل وکٹامائزیشن ہے نیپ کا فیلیر ہے میڈیا ٹرائل ہے ہے کیا یہ معاملہ دیکھیں ہم نے شروع سے ہی کہا تھا کہ اگر یہ حکومت ایس صاحب کو اپنے خاتے میں ڈالنا چاہتی ہے تو پھر یہ اس بات سے کیوں مکر جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو گریفتاری نہیں کی ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا یہ تو عدالتوں کا کام ہے اداروں کا کام ہے تو وہاں پر یہ مکر جاتے ہیں جب کوئی گریفتاری ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پکڑ دکڑ کر رہے ہیں دیکھیں جی قوم دیکھیں ہم گریفتاریاں کروا رہے ہیں اور یہ لوگ گریفتار ہو رہے ہیں تو حکومت کی بیسیکلی ٹو فیس پالیسی جو ہے جو بیسیکلی منافقت اور منافقانہ پالیسی ہے اس پہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ اگر اون کرتے ہیں ان ساری گریفتاریوں کو پھر ٹاک شود میں آتے ہیں تو آپ ڈینائے کر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایشو ہے اگر ادارے کر رہے ہیں تو پھر وہ ثبوت کہاں ہیں ایک ایک سال کے جیل کے بعد چھے ماہ جیل کے بعد وہ زمانتیں ہوتی ہیں اور کوئی ریسپانسبلٹی فکس نہیں کی جاتی ان کے اوپر تو ظاہریہ یہ سوال اپنی جگہ پہ زور پکڑے گا اور سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا پھر یہ حکمران کرنا کیا چاہتے ہیں صرف دوسرے ایکشن پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا کام تھا مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں انڈو سے بحث تک آگئے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ یہ ٹی 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 گورنمنٹ ہے یہ صرف آخر تک یہی کرتی رہے گی کہ یہ ٹیٹ کرتے رہیں گے ٹاک شو میں آکے غلط بیانی سے کام لیتے رہیں گے اور ظاہریہ پھر ٹک ٹاک ہی بنے گا اس پہ لوگ ہستے رہیں گے اب تک انہوں نے کیا کیا نہ مہنگائی ختم کی نہ اجساب کر سکے نہ قوم کو کوئی ریلیف دے سکے تو ڈیڑھ سال کے دور میں انہوں نے کیا کیا صرف یہ بتا دے کیا کچھ نہیں کیا اس کو یہ چھوڑ دیں کیا کچھ کیا وہ آئیے بتائیں قوم کو جی کیسر شیخ صاحب آپ جو شاید خاکان صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے ایسا نقبال صاحب کی نیب نے کچھ نکال آیا اب تک ان کے ہم جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں وہ بڑے بھاری بھر کم ہوتے ہیں ہم نے اتنی ریکووری کر لی اتنے کیسز بنا دیئے اتنے ریفرنسز بنائے اتنے لوگ اندر کیے اور بڑا بڑا سالٹ اعداد و شمار وہ پیش کرتے ہیں پولٹیکل لوگ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں آئی اس کے اندر اب دیکھیں نا فارمر پرائم منسٹر شاید خاکان عباسی وہ بڑے حصول والے آدمی ہیں انہوں نے ابھی تک زمانت کے لیے بھی اپنے آپ کو بیل کے لیے بھی نہیں کہا تھا ابھی انہوں نے آٹھ مینے بعد جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا جو کچھ آپ کے بعد ہے آپ لائیے میں خود جواب دوں گا لیکن جب کچھ بھی نہیں ملا تو ابھی انہوں نے بیل کے لیے کہا اور فوری طور پہ عدالت نے محسوس کیا کہ کوئی بھی ہے نہیں پروسیکیوشن کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے دیکھنا یہ آٹھ مینے ہو گئے ان کو کوئی چیز نہیں ہے ابھی آج ہمارے سیکٹری جنرل نیپ کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو زمانتیں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ تاخیر ہو جاتی ہے ٹائم بار ہو جاتا ہے اس کے بعد موقع مل جاتا ہے تو پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں پہلے اپنا تیاری کر لیں پہلے اپنی تیاری کر لیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اپنا مذاقی بنوارے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ دیکھیں جو بھی جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے ابھی خود انہوں نے امینمنٹ کرنی پڑ گئی کہ بیروکریٹ کام نہیں کر رہا بزنسمن پریشان ہے نیپ کی وجہ سے پھر یہ ہمارے پولیٹیشنز کے ون سائیڈ سارے ہو رہے ہیں اس کا فیدہ کیا ہوا ہے ملک کو کوئی فیدہ ہوا میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ہماری توجہ تو ہونی چاہیے چلو یہ آئے تھے بڑے انقلابی دعوے کر کے آئے تھے تو ان کو تو موقع بھی مل رہا ہے ان کے پاس تو ابھی کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں ان کو ناجائز طور پر ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کو تو ہم کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن جو حالات بن گئی ہے آپ کے سامنے ہیں جو مہنگائی کا ہے جو بیروزگاری کا حال ہے جو سناٹا ہو گیا کاروبار ابھی ریسنٹلی سارے ٹریڈر کہہ رہے ہیں لیکن پچھلے تقریباً آٹھ مہینے ہو گئے بجٹ کو آئے ہوئے آٹھ مہینے سے کوئی ایڈنٹی شناختی کارڈ والا مسئلہ نہیں ہوئی چھوٹا سا بات تھی میں نے کئی بار فائنانس کمیٹی میں ان کو کہا ایف بی آر کے لوگوں کو کیونکہ لوگ تنگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں ایف بی آر سے اگر وہ لوگ دینا چاہتے ہیں ٹیکس لیکن اگر کوئی بھی بندہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو ایف بی آر چھوڑتا ہی نہیں ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں چالیس سال سے ایف بی آر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں میرا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھو باتیں یا تو انڈرزا ٹیبل پیسے مانگتے ہیں نہیں مانگے تو ان کا کیا جاتا ہے ایک ہی افسر جو ہے اس کے اگر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کیس اس کے خلاف اپیل میں اڑ جاتے ہیں تب بھی وہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ جو بزنیس مین ہے یا کوئی جو ان کے گریپ میں آ جائے گا تو لوگ ڈر رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ شناکتی کارڈ والا چھوٹے چھوٹے تاجر روز کہتے ہیں ہم سٹرائک کر دیں گے مجھے بتائی کون خوش ہے ان سے کوئی خوش ہے بیروکریسی ان سے کام نہیں کر رہی ان کے اپنی پارٹی کے جو الائنس ہے ان کے کوئی ایک پارٹی بھی تو ان سے خوش نہیں ہے جب یہ نیب لوگوں کو پکڑتی ہے اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچتا ہے کہ جی ان کا اعتصاب اور کرپشن کی جو نعرہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے اور جب یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ پھر کوئی چیز پروو نہیں ہوتی دیکھیں دارک صاحب نیب ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اور ان کے کام میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کرتے وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جس طرح سے بھی وہ کیسز جو ہے یا جو بھی وہ شواہدہ کٹھے کر رہے ہیں اس میں ہم تو ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں ہمارے فائدہ یا نقصان کی بات نہیں ہے ہم تو صرف پہلے دن سے ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کرپ آدمی کو یا کسی بھی جو بھی چاہے وہ پولٹیشن ہے یا بزنس مین ہے یا کوئی بھی اور انسان ہے کسی بھی شوبیس سے وابستہ ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے قرار واقعی پی ٹی آئی کا صرف یہ سٹانس ہے پہلے دن سے ہم کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کے آئے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پیپلز پارٹی لائی تھی نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ٹھیک ہے ان کا یہ بیانیا تھا جس پہ وہ پارٹی آئی یہ اور بات ہے نہ روٹی رہی نہ کپڑا رہا مکان تو خیر کہاں ہی رہنا تھا پی ایم ایل این کا تھا جی ایزیا کا ٹائگر بنا دیں گے ٹائگر تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے پاکستان کا جو حالات کیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی جب یہ کہہ رہے سے فرما رہے تھے اور سمیشہ کہتے رہتے ہیں ان کے لوگ کہ ہم مشورہ دینے کیلئے تیار ہیں بھائی ہم نے آپ سے مشورہ لے کے کیا کرنا ہے آپ سے مشورہ لیں گے تو اسی طرح ہشر ہوگا جیسے ہمیں ہشر ملے اس سے بھی بتر ہو جائے گا ہم تو شکر ہے کہ وہ آئی سی یو سے نکال کے کم از کم واپس ایک نومل بیڈ کے اوپر ایکانومی کو لے کے آگئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اوپر جا رہی ہے پاکستان مزید ترقی کرے گا یہ جو اپوزیشن کا ایک بیانیا ہے اور جو کے روز اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان سے تو خیر ہمدردی ہے ہی نہیں لیکن صرف یہ اپوزیشن فور دا سیک آف اپوزیشن یہ اس طرح سے کر رہے ہیں ہمارا فائدہ تب ہوگا جب پاکستان ترقی کرے گا پاکستان میں غربت کم ہوگی پاکستان کے لوگوں کو روزدار ملے گا یہی تو دھامرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اٹھارہ ماہ ہو گئے اب آپ نے کیا کیا ہے ہم اپنے ذاتی فائدے کے لئے ذاتی فائدے کے لئے نازاتی فائدے کے لئے ہم نے کوئی کام نہیں کیا نہ ہم کوئی ذاتی فائدے کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں ادارے ایف بی آر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں نیب اپنا کام کری ہے عدالتیں اپنا کام کری ہیں ہم نے کبھی کسی کو اندر کھانے بریف کیس دینے کی کوشش نہیں کی کسی کو گاڑی میں نہیں بٹھایا کبھی کسی کے اوپر بیجا الزام نہیں لگایا کبھی کسی کو پریشرائز کر کے اپنے مرضی کے فائدے نہیں کرائے کبھی کسی کو فون کال کر کے دھمکایا نہیں ہے پرائم نیسٹر عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط سے مضبوط تر بلکہ مضبوط ترین بنانا ہے تو ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں دھامرہ صاحب کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا کچھ نہیں دیا پھر یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی بارہ سال سے سندھ میں آپ حکومت کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا ہماری گورننس پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں جو ملک یہاں تک جو پہنچ گیا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے دیکھیں میرے خیال میں یہی ایک میچوئر پولٹیکل جماج کا علمیہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جب وہ ذلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بیندر بھٹو یا پیپلز پارٹی کے اس نیریٹیو پہ تنقید کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان کا یہ قطن مقصد نہیں تھا کہ ایک کسی انسان کو جو ہیں آپ دو لاکھ روپے کا مکان بنا کے دیں ایک جندم کی بوری دے دیں اور چار کپڑے کے جوڑے دے دیں یہ روٹی کپڑا مکان ہے یہ بالکل ایسے نہیں تھا شہید ذلفکار علی بھٹو کا پاکستان کی تاریخ میں وہ سنے ری دور تھا جنہوں نے اور سیز پاکستان کو ایکٹیو کر کے پاکستان کے میڈیس کے اندر یو اے ای کے اندر سعودی عرب کے اندر جتنے روزگار کے مواقع پیدا کیے شہید ذلفکار علی بھٹو کے دور میں ہی پاسپورٹ انٹریڈیوز ہوا شنافتی کارڈ انٹریڈیوز ہوا جس کی بیعہ پر شنافتی کارڈ کے پاسپورٹ بنا اور آپ کی پاکستانی کے جتنے بھی اور سیز پاکستانی ہیں وہ ذلفکار علی بھٹو کا تحفہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ جائیں دنیا کے ممالک میں روزگار کریں اور وہ پیسے اپنے ملک میں بیجیں اپنی فیملی کے لیے بھی روزی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان کا جو ہے آپ سبب بنیں اور پاکستان کی ایکنومی کو بھی سٹرنسن کریں آج کیا ہوا آپ آج ملشاہ میں اس لیے نہیں گئے کہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ آپ کے پاکستانی واپس آ جائیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں گے اس میں سے بیس لاکھ وہ پاکستانی ہیں سعودی عرب کے اندر یو اے ای کے اندر جو شہید ذلفکار علی بھٹو ایک معاہدہ کر کے گئے کہ آپ ان کو کبھی بھی واپس نہیں بھیج سکتے وہ پاکستانی جو اپنے گھر کی روزی روٹی کر رہے ہیں وہ ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کیا تھا اور پاکستان کے اندر انڈسٹری کا قیام شہید ذلفکار علی بھٹو کے بعد آپ بتائیں کہ کس دور کے اندر انڈسٹری نے اتنی کام کیا تھا یہ تھا بیسک کانسپٹ روٹی کپڑا مکان کا کسی کو گندم کیا دو کلو دینے کی یہ کانسپٹ نہیں تھے یہ آپ کی سوچ ہے جو ایک سیاست سے محروم سوچ ہے جو روٹی کپڑا مکان کے اس نارے کو پاکستان کی پولٹیکل یا حکمران کی جو تاریخ ہے اس میں سے آپ ذلفکار علی بھٹو کے ان ایپرٹس کو نکالیں اور فیز منسپی کے طروح ذلفکار علی بھٹو نے جتنے باہر لوگ بھیجے تھے اسکلڈ کر کے بھیجے تھے ان کو جب آپ نکالیں آپ کو پتہ پڑ جائے گا جہاں تک آپ نے کہا بارہ سال حکومت سندھ میں ہے ان سے پوچھتے ہیں کپک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی اعتماد کیا وہاں نے دوسری مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا جو سندھ کے اندر بھی ڈیلیور کیا ہے ہم نے اور تاریخ کے اندر تیسری مرتبہ حکومت تیس پارٹی کی بنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شوروہ حرام اور وہاں پر آپ کی بوٹی حلال ہو جائے اس لیے آپ سٹڈی کریں غلفکار علی بھٹو کے دور کو پاکستان کے دور کے اندر یہ پانچ سالہ وہ دور تھا اس کے بعد آمرے سے آئیں ان اداروں کے ساتھ جو حالت کی گئی تعلیمی اداروں کے ساتھ جو حالت کی گئی یہ کیوں بھولا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ کے اندر آدھی تاریخ پولٹیکل پارٹیز کے اندر اس میں بھی مداقلت اسیمبلیوں کو کام کرنے نہیں دیا جارہا تھا آٹھوی ترمیم کی موجودگی میں سیاستدان کام کرتے رہے جمہوریت جو تھی وہ تلوان لٹک رہی تھی اس کے اوپر اور باقی دور کن کن ادوار کے اندر گزرا ہے ان کی بھی سٹڈی کریں آپ کو پتا پڑ جائے گا کہ روٹی ٹپڑا مکان کا نعرہ دینے والی پارٹی پاکستان پیپوس پارٹی آج بھی سٹڈ کر رہی ہے ٹھیک دامرہ صاحب میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد جو پروڑیم کے آخری حصے میں جو مہنگائی کے حوالے سے پہلے بات ہوئی تھی کہ بیورو آف سٹیٹسٹک کہہ رہا ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج آ رہے ہیں اور مصنوعی مہنگائی کا بہران جنہوں نے پیدا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو پارلیمنٹ لوجز کے اندر یوٹیلیٹی سٹور کھلا ہے جویریا زفر آہیر صاحبہ آجیز دامرہ صاحب ہمارے مہمان ہے کیسے رہما شیخ صاحب یہ بیورو آف سٹیٹسٹک کہہ رہا ہے کہ جی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے عمران خان صاحب بھی کہہ رہا ہے مہنگائی میں کمی واقع ہوگی جنہوں نے مصنوعی بہران پیدا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی پھر انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی بات ہو رہی ہے کل اس حوالے سے بھی اجلاس ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کا پھر یہ نیریٹیو یا بیانیاں ٹھیک ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف بڑھنا ہے گریجولی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جی یہ اندازہ کیجئے نا طارق صاحب کہ جنوری دو ہزار بیس میں پچھلے دس سالوں کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئے اس مہینے اب بات یہ ہے کہ کوئی وہ ساڑھے چولہ فیزت تو پہلے ہو چکی ہے ہمارا تو بجٹ کا اسٹیمیٹ اس وقت گیارہ فیزت تھا تو مہنگائی میں دیکھیں ہم ہونا چاہیے میرے خیال میں بھی تھوڑا فرق پڑنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلوئی طریقے سے ہوئی تھی مسلوئی ہے تو ان کو پکڑا کیوں نہیں کسی کوئی بندہ ایسا پکڑا گیا ان سے مسلوئی طریقے سے یہ تو ہر مہینے بڑھ رہی تھی کیونکہ تیل میں دنیا کا یہ جو یہ جو کرونا وائرس ہوا ہے نا اس کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کیسے پچھلے مہینے ڈیٹ میں اٹھ سٹ ڈالر سے چھون ڈالر ہو گئی ہے برینڈ کی پرائس جو ہے تو بیس فیزت تو گھٹ گئی ہے ان کو تو چاہیے کہ بیس روپے لیٹر اور کم کریں تاکہ ہر چیز پہ پیٹرول کا جو امپیکٹ آئے گا ہر چیز پہ ٹرانسپورٹ پہ اور انڈسٹی پہ تو چیزوں کے ریٹ کم ہو تو یہ تو دیکھیں نا انہوں نے تو کوئی کی نہیں ہے فیزلٹیٹ نہیں کیا کل سٹیٹ بینک میں یہ جو پالیسی ریٹ پہ کوئی ڈسکرس کر رہے ہیں میں تبقہ کرتا ہوں اس میں کچھ کمی آئے گی تاکہ کوئی پروڈکشن میں کوئی انڈسٹی میں اضافہ ہو پروڈکشن میں پچھلے کئی جو سہمائیاں ہیں ان میں لگتار انڈسٹی کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا اور بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ اور جھاڑی دار مزدور کو نہیں جاب مل رہا تو میں بھی توقع کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو لیکن یہ جو پرائیم ملیٹس صاحب کوئی اندازہ نہیں ہے کون سا معافیہ اور کیا چینی کی جو قیمت بڑھ گئی اور ان کے سارے ساتھی اور ہر یہ جو پالیٹکشن ان کے قریبی ہیں یہ خود ان کی ملے ہیں ان کی ملوں میں تو چھاپے نہیں پڑتے یہ عام چھوٹے چھوٹے سکوان دار کیلئے یہ زیادہ یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی یہ لوجز کے یوٹیلیٹی سٹور پہ کومنٹ کر دیں ٹھیک ہے شیخ صاحب جویریہ صاحبہ مہنگائی کی اوپر وہ کہتے کہ یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس قدر شدید ہو گئی ہے اور یہ جو مسنوعی سٹیپ ہیں اس سے کوئی کام نہیں ہوگا جو آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں کتنا کام ہو گئیں جب آپ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اتنی ٹیکسیشنیں ختم ہونی چاہیے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام ہو گئی ہے مگر عوام کو ایک روپے کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے یہ میں جی جی جویریہ صاحب یہ کہنا چاہتی اس پہ ذرا عامرہ صاحب کی بات پہ ذرا میں کومنٹ کر لوں اور پھر آپ کی بات کا بھی میں جواب دیتی ہوں کہ یہ کوئی مصنوعی مہنگائی کے بارے میں جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا ہے اس پہ بقاعدہ عمل درامت ہو رہا ہے پورے ملک میں ہو رہا ہے اب سندھ کا تو یہ بتا سکیں گے کیونکہ سندھ میں تو بہت ہی بڑا مافیا ہے وہاں پہ تو زیادہ رکاوتے ہیں اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے جا کے دکانداروں کو آپ چیک کریں بہت بڑے بڑے زخیرہ اندوزوں کو بھی اس میں اس کے تحت ان کو چیک کیا جا رہا ہے اور پیچھے کافی ساری اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اور یہ جو پنجاب میں خصوصاً یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان پہ بھی بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں عوام کا درد نہیں ہے یا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے ہمیں بالکل احساس ہے جہاں تک آپ نے بات کی تارک صاحب ٹیکسیشن کی اور باقی چیزوں کی تو یہ بھی میں بتاؤں کہ ہم لوگ جب گورنمنٹ میں آئے تھے اور یہ بات اور یہ بات اپوزیشن کو کیونکہ بیسیکلی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے عوام کو بھی پتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ عوام کو نہیں پتا عوام بڑے باشعور ہیں کہ ہمیں اتنی سارے اتنی ساری رقم تو ہمیں صرف جو کرزے انہوں نے لیا تھے ان کی اقصاد میں ہماری لگ گئی پھر جب مہنگائی ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا مہنگائی نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس کی وجوہات ہیں اگر ہوئی ہے تو مہنگائی بتجریج کم بھی ہو رہی ہے ٹیکس لگانا یا ٹیکس نیٹ بڑھانے میں وہ تو ہم نے خود کہا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے اس میں کوئی غریب طبقہ اس میں نہیں آرہا اس میں سارے وہ لوگ آرہے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں جن پر ٹیکس ناگو ہوتا ہے جن کو دینا چاہیے کیونکہ ٹیکس سے ہی ملک چلتا ہے دھامرا صاحب ٹیکس ٹیک لگا رہے ہیں مہنگائی میں بتجریج کمی واقعہ ہو رہی ہے مافیاز کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور سندھ میں بڑے بڑے مافیاں ہیں جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے آپ کی رائے پروڑیم کنکروڈ کروں اسی رائے پر دیکھیں پہلی بات تو جب وہ یہ مافیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو لیفٹ رائٹ ضرور دیکھنا چاہیے یہ پوری کاروائی کر لیں مگر اپنی جو لیفٹ رائٹ مافیا موجود رہے گی تو یہ مافیا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور دوسری بات ابھی جو ٹیکس کی بات کرنی تھی میری بہن دیکھیں اس میں ٹیکس پیر اگر بڑھ گئے تو اس میں کیا فرق ہوا ٹیکس کلیکشن کا ہے جب ٹیکس کلیکشن آپ نہیں ٹارگٹ اچیف کریں گے تو شبرزیدی کو لاتے ہوئے پرامینسٹر نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کے تین مہینے کے اندر کنٹرول کروں گا ساری چیزوں کو کنٹرول تو نہیں کیا ٹیکس تو کلیکٹ نہیں ہوا مگر شبرزیدی بیچارے کو مسنوعی بیماری کے تحت ان کو چھٹی پہ بھیجوانے کے لیے جو ہے یہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے آپ یہ اپنا فیلیور تو بتائیں جب آپ کامیاب ہو رہے ہیں وہ بندے جو آپ لائے وہ اچھا کام کر رہے ہیں پھر ان کی چھٹیاں کیوں کروا رہے ہیں آپ درہ یہ تو بتائیں جی جویریہ صاحبہ کیوں چھٹی کر رہے ہیں انٹرنل ٹیکس کی انٹرنل دیکھیں دیکھیں شبر صاحب بیمار ہے ظاہر ہے کہ ان کی اب بیماری کی وجہ سے وہ ابھی ظاہر نہیں کچھ کر پا رہے لیکن جب وہ آئے تھے اور اس تھوڑے سالے ٹینیور میں آپ اگر فگرز اٹھا کے دیکھیں ان تین ماہ کی تو انٹرنل ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے میں بیماری سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ضرور فگرز اٹھا کے ضرور دیکھیں اور اگر یہ شبر صاحب کی بیماری کو مسنوعی کہہ رہے ہیں نہیں اگر یہ شبر صاحب کی بیماری کو مسنوعی کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو میاں صاحب کی بیماری کو کبھی مسنوعی نہیں کہا تھا جب وہ انگیان چلے گا میں تو اس لئے دعا گو ہوں اللہ انہیں صحت دے ہم بیماری پہ سیاست نہیں کرتے دامرا صاحب فائنل کومنٹ مہنگائی کام ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کے سٹیپ کے نتیجے میں یا نہیں اس حکومت جو ہے وہ ٹی 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 حکومت جو صرف ٹاک شو اور ٹیوٹر پہ موجود ہوگی وہ مہنگائی کو کنٹرل نہیں کر سکے گی ٹاک شو میں یہ دعا نظر آئے گا ٹیوٹر پہ یہ دعا نظر آئے گا مگر گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک آجیز دامرا صاحب یہ دیکھیں نا پھر یہ حرون اختر صاحب کو ہمارے جو ٹیکس کے رہے ہیں ریوینو کے لیے ایڈوائزر پھر انہی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں انہی کو بلا رہے ہیں ان سے کیا کنٹرل ہوگا ان کے پاس اپنے اتنی بڑی ٹیم وہ ساری کیا ریزلٹ دے رہی ہے ٹھیک ٹھیک کیسا رحمت شیخ صاحب آجیز دامرا صاحب جوویریا زفر آہیر صاحب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ